تھا کہ صحابہ حضرت حلیمہ صادیہ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مائی صاحبہ ہمیں حضور کا بچپن سنائیں مائی صاحبہ بچپن سناتی ہیں صحابہ بیٹھ کے سنتے ہیں مدینہ منورہ میں روز محفل ملاد ہو رہی ہے ایسا خطیب بھی کسی محفل ملاد کو ملے گا جیسا صحابہ کو ملا ہے کہ حضرت حلیمہ صادیہ ملاد سنا رہی ہے حضور کا بچپن سنا رہی ہے اس ملاد سے جو حضرت علیہ السادیہ نے سنایا صحابہ کو اور علماء عرب نے لکھا ہوا ہے خیر البیان میں یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ نے عرض کیا مائی صاحبہ کیا جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھی وہ بچوں سے پیار بھی کرتی تھی مائی صاحبہ فرماتی ہے نہیں وہ دائیاں ڈیوٹی دیتی تھی خیار رکھتی تھی دودھ پلاتی تھی پیار نہیں کرتی تھی صحابہ پوچھتے ہیں پیار کیوں نہیں کرتی تھی دائیاں بچہ جو لے کے آئیں دو سال تین سال دودھ پلاتی تھی مائی صاحبہ فرماتی ہے پیار اس لیے نہیں کرتی تھی کہ ان دائیوں کو پتا تھا دو سالوں بعد بچہ واپس کر لے اگر پیار ہو گیا تو واپس کرتے ہوئے تکلیف ہوگی جو چیز پیاری لگے اسے اپنے آپ سے دور کرنا مشکل ہوتا ہے انہیں پتا تھا بچہ ہمارا نہیں اس نے ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا ہم نے اس کو واپس کرنا ہے اس لیے وہ ڈیوٹی دیتی تھی پیار نہیں کرتی تھی حلیمہ صاحبہ فرماتی ہے یہ میں دوسری دائیوں کی بات تمہیں سنا رہی ہوں میرا حال یہ تھا کہ جب میں اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں حضور اپنی والدہ کے پہلو میں آرام فرماتے میں نے جا کے چیرے سے چادر ہٹائی مجھے پہلی نظر میں ہزور سے پیار ہو گیا ہے اتنا سونا بچہ حلیمہ آگے بڑی حضور کو اٹھایا چومہ دوڑ کے باہر نکلیں دروازے پہ ان کے خامد حارس کھڑے تھے کہا حارس دیکھو کتنا سونا بچہ ہے تم نے آج تک زندگی میں اتنا سونا بچہ دیکھے حارس کہنے لگے نہیں حلیمہ میں نے آج تک کتنا صاحب جمال نہیں دیکھا حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی آج تک اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا میں نے بھی آج تک اتنا سونا بچہ نہیں دیکھا حارس کہتی ہے میں نے آج تک اتنے حسن والا نہیں دیکھا ادھر حریم کبریہ سے صدا آ رہی ہوگی اے حلیمہ toi اتنا سونا کیسے دیکھتی بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں تم دیکھتی تو تب اگر اس نے کوئی اور بھی ایسا بنایا ہوتا وَآَصَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ اَيْنِ وَآَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ آسن اس میں تفضیل کا سیگ ہے اجمل اس میں تفضیل کا سیگ ہے اس میں تفضیل میں مانا مقابلتاً پایا جاتا ہے یہ مقابلتاً مانے کا مطلب کیا ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آ چکے جتنے دنیا میں آئیں گے ہر ایک کا چیرہ کوئی نہ کوئی حسن رکھتا ہے سب سے خوبصورت چیرہ کس کا ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئے ان میں آسن ہیں تو حضور ہے یہ لفظی آسن کا مطلب ہے حضور کے چیرے جیسا حسن کسی اور کے چیرے کو اللہ نے عطا نہیں کیا سب سے سونا سب سے خوبصورت چیرہ اور سب سے خوبصورت چیرہ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے حسن کا مظہر حضور کے چیرے کو بنایا ہے نہیں میں آپ کو صحیح طرح بیان نہیں کر سکا یا پھر آپ سمجھ نہیں سکے اللہ نے سورج بنایا چاند بنایا پھول بنایا دریا بنائے اپنی صفتوں کے مظہر بنائے اپنی قدرت کا اظہار کیا میں سورج بنا سکتا ہوں میں چاند بنا سکتا ہوں میں پھولوں میں خوشبور رکھ سکتا ہوں اللہ نے پتیوں میں خوشبور رکھ کے اپنی قدرت ظاہر کی کائنات کا گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے کسی کو اللہ نے اپنی قدرت کا اپنے اختیار کا اپنی صفات کا مظہر بنایا محبوب کی باری آئی تو محبوب کے چیرے کو اپنے حسن کا مظہر بنایا ہے مصر کے مشہور عالم امام عبدالوحاب شہرانی لکھتے ہیں سورہ مریم کے روف مقتات کاف ہا یا عین سات ان کی تفسیر میں کن ہا یا عبداللہ ہے سورتیں یتجملو بے جمال اللہ اللہ نے فرمایا محبوب ایسی سورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں سورت تیری ہو دلیل میری ہو چیرا تیرا ہو نشان میرا ہو اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے گولڑے کے تاجدار نے لکھا ہے دس سورت راہ بے سورت دا توبہ راہ کے این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کم نہیں بے ایک اندے کو سارا دن آپ گجرات شہر پھراتے رہیں شام کے وقت اس اندے سے پوچھیں کیا کیا دیکھا ہے اندہ بتا سکتا ہے کسی آنکھ والے سے پوچھیں کسی نظر والے سے پوچھیں اندوں سے نہ پوچھیں حضور کا حسن کیسا ہے مولانا عبد الرحمن جامی سے پوچھیں شیخ شرف الدین بسیری سے پوچھیں شیخ سادھی سے پوچھیں سادھی لکھتے ہیں نہ حسن شغایت دارد نہ سادھی راسخن پایا شیخ سادھی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بولنے کی لکھنے کی بڑی صلاحیت دی ہے سونے سونے لفظ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں پر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے میں ساتھی ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں حضور کے حسن کو بیان کر سکا آلہ حضرت کو اللہ نے بڑا علم دیا اور کلم میں زور بڑا ہے پر آلہ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفہ بے تناہی سے ہیں بری حیرہو میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ملکِ سخن کے تاجدار بھی ہاتھ جوڑ گئے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سب سے یولہ و آلہ زندگی حضور کے حسن حضور کے عشق حضور کی محبت حضور کی نسبت میں ہے اور حضور سے دور رہ کے کوئی زندگی نہیں ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو موسیقی موسیقی